یہ صرف ولی کی سنت نہیں صرف ہمارے آباؤں و افضات کی سنت نہیں یہ صرف ہمارے اصلاح کے سنت نہیں بلکہ نبیوں کی سنت نبی کی سنت ہے ولی کی بارگاہ میں جانا آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ اپنی بڑی بات آپ میں پیش کر دی کیا دنیل دے سکتے ہو کے ولی کی بارگاہ تک جانا ولی کے زیارت تو جانا ولی کے ملکات تو جانا یہ ہمارے جیسے لوگوں نہیں بلکہ نبی کی سنت ہے وہ بھی بھائی بھی جو سب سے جلیل و حضر نبی ہے اتنا جلالی نبی ہے جس جانام حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر آپ قرآن کی روشنی میں مطالعہ کرنے قرآن پاک میں سورے کہت جب آپ پڑھیں گے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ میں آپ کو ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرضی پیش کی اے مولا میں تیرے بندے حضرت خضر سے ملاقات کرنا چاہتا علماء احناف کے نبی امام آزم ابو حنیفہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام و ولیہ کامل ہے ولی ہے حضرت خضر امام آزم مانتے ہیں ولی ہیں اور احمد کا مصلح ہے کسی کا کرنا ہے نبی ہیں کسی کا کرنا ہے ولی ہیں لیکن ہم حنفی ہیں حنفیت کے بعد کر لیتے ہیں امام آزم فرماتے ہیں کہ حضرت خضر ولی ہیں اور موسیٰ نبی ہیں حضرت خضر ولی موسیٰ نبی اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا آپ بھی پیش کرتے ہیں اے مولا میں تیرے محبوب پمبے حضرت خضر سے ملاقات کی خواہی سوچنا ہوں اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اگر ملاقات چاہتے ہو تو چلے جاؤ پھلا جگہ پر میرا ولی وہاں رہتا ہے اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی دوستو بتاؤ اگر کوئی کبھی سوال کر دے آج کل نیٹ کا زمانہ ہے یوٹیوب کا زمانہ ہے اکثر نوجوان بچے بھٹکتے نظر آ رہے ہیں کوئی زاگر نائک کو اپنا آئیڈیال بناتا ہے کوئی مرزا کو اپنا آئیڈیال بنا رہا ہے کوئی کوئی سی آر کو اپنا آئیڈیال بناتا ہے اس کی دلیل ہو گئی ہے جب وہ مولانا جب یوٹ نوپ کو اوپر فیس بوپ کو اوپر تقریب کے درمیان سہتا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں جانا کہیز دلیل نہیں ہے تو سنو آوز دلیل لے سے جاؤ جواب لے سے جاؤ بلا جدت جواب دینا اے مولانا یہ سورے تحقی آئے سے دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ دلیل ہے حضرت خضر ولی ہے موسیٰ نبی جو ہے خضر ولی کی بارگاہ آر اللہ اکمہ بتمج میں آگیا کہ آپ ولی کی بارگاہ میں آئے ہو قرآن اس کے نقص قدی سے ثابت ہے کہ آپ کا آنا نبی کے ذنب پر ہے آپ کا آنا نبی کے طریقے پر ہے اپنے باپ و آتا آبا و آتاد کی دلیل بات میں پیش کرنا یہ بات میں کہنا کہ میرا باپ چادر خوشی کرتا تھا میں بھی چادر چڑھانے آیا ہوں میرے دادا جو ہے قبر کے جاتے تھے میں بھی قبر کے حضرت دینے آیا ہوں میرا سچا جو ہے ولی سے محبت کرتا تھا میں بھی ولی کے زیارت پایا ہوں موسیٰ کی سنت ہے کسی ولی کے بارے ہمیں جانچا ان سے مرکتا یہ تو سمجھ میں آگی اب تو یہ نیا نیا کوئی سسٹم تو ہے نہیں دوستو یہ جو ہم آنا جانا کر رہے ہیں یہ بہت پرانا طریقہ بہت پرانا اتنا پرانا طریقہ کہ ہمارے نبی سے پہلے کا طریقہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا طریقہ اس کے زمن میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت مختصر تین چیز میں نے آپ کے پاس بیان کیا ہے اس پر مجھے روشنی ڈال لی اب جب آ گئے تو یہاں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہر آنے والا جب آتا ہے تو اس کے دل کی نیم ایک ہوتی ہے کہ میں کچھ بزرگ کے بار کر جاؤں تو کچھ لے کر آؤ یہ ہمارا رویہ ہے کوئی آتا ہے دولت میں برکت کے لیے کوئی اولاد کی خواہش لے کر آتا ہے کوئی مالوں سر کی برہتے کے لیے آتا ہے ہم تو آب رابیہ بسریہ تو نہیں ہیں کہ حضرت رابیہ جب نماز پڑھتی آج دوستوں ہمیں بادت کرتے ہیں اس کے کیچھے ایک لالت ہے اس کے کیچھے ایک بہت بڑا منشا ہمارا سکا ہے رابیہ بسریہ بھی بے بادت کرتی تھی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی بہت بڑے اللہ کے محبوب بندے بہت بڑے مصدوب مصدوب الحال کلندر ایسا کلندر آج کا کلندر نہیں آج کا کلندر نہیں جس کے ہاتھ میں چمٹا ہوتا ہے موں میں گازا کا چلم وہ کلندر نہیں وہ کلندر جس کے ہاتھ میں تکلی ہوتا تھیں اور رابیہ بھی کی تاور یہ کہ اگر انگریہ وہ بھوچ پڑھ تھے حضور یہ کیا ہے تو کہتے سے دیتا تیرے ساتھ میں چاہے انگریہ کہتا تھا میرا اعبار ہے آپ دیکھوگے کہاں دیکھا دو ایک اشارہ کیا ایک پولی داگا چڑیا مرتی ہے حضرت میں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ علماءہ السنہ علماءہ السنہ بس دو اب عالم کیامت ہو گئی آپ کو پیٹ جاؤ اب جو بھی دو چار جو بھی دو چار ملک ٹائن کا شورٹ کر کے دو میلی ملی دو میلی ملک میں سمیت لیں سبحانت اللہ اللہ علیہ وآلہ جمیل جمالی صاحب قبلہ ملز اللہ علی بڑی اچھی خطابت ہوتی ہے برنگلہ خطیب ہے یہ بہت اچھی تقدیر ہوتی ہے انشاءاللہ یہ اس کی کیارنٹی میں دیتا ہوں ہم لوگ ایک ساتھ سٹیج میں رہتے ہیں مجھے معلوم ہے بہترین تقیر میرے بار نہ سننا ہے سوٹ میں سنیے دو میرے میں ایک کم پیٹالیس سے پہلے میں ختم کر رہا ہوں سنیے اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کہاں آپ میرے ہاتھ میں کمال دیکھنا چاہتے ہو ایک بندوق اٹھایا ایک ارشانہ داگا ایک چڑیا مری اب انگریز سے بابا کہتے ہیں کہ سنو اس بابے کی بات کرتا ہو اس مجدود کی بات کرتا ہو جس کے ہاتھ میں چمٹا نہیں بلکہ تصدیر ہوا ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے اعوذار کا کمال تُو نے دیکھایا اب میرے اعوذار کا کمال میں دیکھاتا ہوں تصویر لے کر جاتے ہیں زبان میں کازا کا مول میں کازا کا چیلم نہیں ہے بلکہ اللہ ہوا ہور کی سزائے آ رہی ہیں تصویر لے جاتے ہیں چڑیا کو ٹھکاتے ہیں اللہ ہم سمجھ بنایا لگاتے ہیں چڑیا اُڑھونی ہے جا 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 بہتنی ہے میں ان بابا کو پات کر رہا ہوں ان باباوں میں سے ایک بابا ہے جو سب سے بہترین جن کا نام نامی ہے جو آسمانے ویرائیت کے ایک ترک شیدہ ستارہ ہے جن کو حضرت بو علیشاء شلمدر کہتے ہیں بے ساک آج کہتے ہیں لوگ سکات کرتے ہیں کہ گیا کچھ نہیں ملا گیا کچھ نہیں ملا کبھی نیت صاف کر کے تو جاؤ کون کہتا ہے ولی نہیں دیتا ارے ولی اس وقت تک نہیں بولتا ولی جو بھی کرتا ہے خدا کی مرضی سے کرتا کیسا ولی اسی کو کہتے ہیں جو خدا کے مرضی پر اپنے آپ کو اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق بھال دے اسی کا نام ولی ہو بس اب جو ہے ولی شاہ کلندر حمد اللہ علیہ کہ بارگاہ میں دو عورت تھا چکانی در اب آنکھ جہاں رکھئے ہم تو کوئی پریشانی نہیں ہے ادھر دوڑائی ادھر کان ادھر رکھئے تاکہ میری بات سمجھ سکے بھالی کی بارگاہ بھالی شاہ کلندر حمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو عورت پوچھیں دونوں پانچھ ہیں اولاد نہیں ہیں صاحب اولاد ہونے کے غرض سے دعا کے غرض سے گئی بھالی شاہ کلندر حمد اللہ علیہ ایک پتھر میں ٹھیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے عورت جاکہ عرض گزار ہوتی ہے حضور والا آپ کی مرشور کرامتیں ہم نے سنی ہے میری اولاد نہیں میری بہن آئی اس کی بھی اولاد نہیں حضور تھوڑا دعا حضور تھوڑا دعا تاکہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے حضور جو ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا چال دھال کچھ الگ تائب کا ہوتا ہے پان چبا رہے تھے موہ میں پان تھا اور پان کا جو گول ہوتا ہے پان کا جسے ہم اپنی زبان پیک کہتے ہیں کھایا ہوا پان چبایا ہوا پان وہ پان کا بول اپنے موہ سے نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاتھ نکالو دونوں عورتیں اپنا اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں ایک نے کیا دوسرے نے کیا بوالیشہ کلندر پان کا اوٹی پان چاہ کا چبایا ہوا ایک عورت کے ہاتھ میں دیئے دوسرے کے ہاتھ میں دیئے اور حضرت رہتے ہیں دیوانگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو اٹھان کرو دوا سمجھ کر اس کو پی جاؤ دوا سمجھ کر اسے پی جاؤ اب ایک جو ہے بڑی خوش عقیدہ تھی بہت اچھی تھی اس نے تو کہا کیا تبارک سمجھا اور پی لیا اور ایک عورت جو تھی وہ دیکھے کہ بوالی کی نظر ادھر ادھر گھومی جیسے ہی حضرت بوالی کی نظر ادھر ادھر گھومی اس کے ہاتھ میں جو پان کا پیک تھا پان کا دھوک تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اس کے نیچے پوچھ دیا اور سوچ کر چلی ولی کے نکاح میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا چلی اپنے گھر ایک گھر کے بعد آتی ہے 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 کھلتا ہوا سمجھرا بیٹا ہے بیترین چہرہ والا بیٹا لے کر آتی ہے اور ایک عورت جو ہے خالی گھر کے بعد آتی ہے دونوں پہنچی حضرت کے بارگاہ میں اور عرض کیا حضور آپ کے دعا سے آپ نے جو دعا کی آپ نے جو تبرک دیا تھا اللہ نے اس تبرک کی برکت سے آپ کی دعا کی برکت سے مجھے تو صحبہ اولاد بنایا لیکن حضور بڑی کم نصیبی ہے کہ میری یہ بہن جو ہے یہ ابھی تک اولاد والی نہیں ہوئی ابھی تک اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں آیا حضرت ابو علیشان کرندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں اور انہارتے ہیں کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ ولی نہیں نکلی ہوئی زمان سے باہر کبھی رہنا نہیں ہو جاتی وہی کھامی ضرور ہے اللہ تعالیٰ علیہ وہ عورت کہتے ہیں حضور کوئی کھامی نہیں دھول جھوکنا چاہ رہی ہے عورت ولی کے نظر میں حضور میں نے تو سب ٹھکٹا کیا میری بہن بھی کی میں نے بھی پانی پان کا بول پیا کہا کبھی ہو نہیں سکتا تب وہ عورت جب سمجھ گئی کہ میرا رب حضرت نے پکڑ لیا ہے میری کلائی حضرت نے تھام لی ہے میرے کھڑن میں ہاتھ آ گیا ہے جھوٹ بول کے بچ نہیں سکتی جھوٹ بول کے بھاگ نہیں سکتی عرض کر کے حضور ماف کرنا حضور میں نے جو ہے اس دن جو پان آپ نے دیا تھا پان کا جو تھوک دیا تھا میں نے گھن سمجھ کر نہ فرح کی نظر سے میں نے پتھر کے نیچے پوچھ دیا ہے بو علی شاہ کلندر کی قرامت دیکھو بو علی شاہ کلندر کرتے ہیں اے عورت ایک پتھر جس پر کے نیچے تو پان کا ہو وہ پتھر ذرا ہتانا تو میں دیکھنا چاہ چاہو جو سو تاریخ کرا ہے وہ عورت جب پتھر پھوچھ لاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے ایک سو مہرہ کران کا چہرہ والا ایک جو سو پھر کے نیچے ہتا ہوا کھل بڑا اے 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 چہان اللہ اے اے چہان اللہ زمین ہو سکتا ہے وہ علی کے نیچے ہوئی زبان سے پاہ کبھی رد نہیں ہوگی میں نے میرا ہو دیا وہ ہو دیا یہ علم سے کہل باتا ہے تہان اللہ جب ایک ولی کی اسحان ہے تو بتاؤ میرے آقا والکولا محمد رسول اللہ کی کیا شان ہے نوجوانوں آخری میں آپ سے گزاری سے جب موبائل کھولو بہت ختمنات زمان ہے